وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُجْتَبَى اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ أَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رُسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عِلَى النَّبِيُهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے پا واضح بلند سبھی دوشری پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا واسحابکا یا رحمتا للعالمين السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا واسحابکا یا محبوب رب العالمين اللہ حُرَبُ الْعِزَدِ دِهُمْ دُسْنَاتُ عَبَاد دروش ریفتہ نظرانہ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار شبیہ صلی اللہ والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جانے کائنات جنابِ احمدِ مُعْتَبَى حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی پاک بارغہ دے اندر حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد حضرتِ مُحْتَرَمْ عَجْدِ اِبَا بَرْكَتْ مَحْفِلْ مِلَادِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں آتوسی سبھی حضرات آزرانہ میرے تو قبل آپ حضرات نے خطابہ سماد فرمائے اور ناد خانہ نشری لسان دی خوبصورت و سین آواز دے اندروں آقا کریم علیہ السلام دمیدہ سرائی سماد فرمائی اور جنابِ مُحترم المقام عزت ماب جنابِ مُحترم کاری عمر سعید صاحب امام و خطیب جامعہ مسجدہ آزہ آبی تشریف فرمانے اور دیگر سناقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء اکرام جلوہ فرمانے اور بالخصوص میرے برادر جنابِ مُحترم المقام عزت ماب حافظ محمد عاصف صاحب بڑی محبت والے ہر دل عزیز شخصیت بانیِ محفل جنابِ مُحترم ڈاکٹر محمد اختر علی صاحب اور جنابِ مُحترم ڈاکٹر محمد بلال صاحب بائی محمد اختر صاحب عمران نور صاحب اکرام بشیر صاحب ادنان علی صاحب عمر درال صاحب سلیم پہلوان صاحب علی حسنین صاحب اور بالخصوص پچھلے سال بھی تُسان دوستو عباب نے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی عقیدت اور محبت دنال حضور دے ملاد دے محفل نو سجایا لیکن ہندہ ہوئے یہ جو پروردگارِ عالم نو قبول ہوئے اور اسو محفل دے اندر اکننہ جا پھول رائے علی حسن جو کہ اللہ قریم نے اپنی بار کا دے اندر اسو محفل قبول کر لیا اور اس دے جان دے ہوتے گیرہ دکھ ہویا اور دعا گوزہن کے پروردگارِ عالم اس دے والدین مصبرِ جمیل عطا فرمائے ایک خالقِ کائنات دی طرف ہوں موت دا ایک عطل فیصل ہے جس ان کوئی بندہ ٹال نہیں ساکتا اللہ قرآن دے اندر فرمان دا ہے کہ فی بھرو جی مشیدہ اگر تُسی مضبوط و مضبوط قلعہ دے اندر بھی چلے جاؤ نا تو رب فرمان دا ہے اس موت نے تو انہوں اوٹھے بھی آ کے گھیر لینا ہے اور رب اے نہیں ویخدہ کہ اے دا بچوانے اے جوانے اے بڑا پہ ویچے یا اس دے بچے نے اے دی بیویے اے دی والدینے جس دا وقت آ جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنابِ اسرائیل نے حکم فرمانا ہے اور اسرائیل نے آ کے اس دی روح انہوں کا بذکار لے اور اس بات دیو تے کسے انہوں کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے ہو کوئی سنی انفی بریل بھی یہ چاہے ہو ڈیو بندی یہ چاہے اہلِ حدیث ہے یا اہلِ تشیئے ہر کسے دا متفقہ علیہ اے ہوئی فیصل ہے کہ موت برحاق کے موت برحاق کے اے آ کے رہنی ہے ایک نہ ایک دے ہیں تے پھر کریم آکھ علیہ السلام دے پیارے غلاموں آج دیئے محفلِ پاک جڑیے اے ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو انہیں قاد پذیر ہے اور انشاءاللہ اس بیٹے دے واس دے آخر دے ہوتے خصوصی دعائے مغفلہ جڑیوں بھی کیتی جائے گی میں قرآن کریم فرقانِ حمید دیندرو آئیے کریمہ دے چند کلمات پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَا خالقِ کائنات نے فرمایا کہ تحقیق میں مومنہ دے ہوتے احسان فرمایا کہ انہوں اپنیاں عظمتات شانہ والا رحبیبتہ فرما چھڑیا ایک گزارش کرنگا جڑی خالی جگہ نا تھوڑ تھوڑا قریب آجاؤ اسنو پور کرو وقت میں پتہ کافی ہو رہے ہیں اور میں کافی زیادہ تھکاوٹ روزانہ پروگرام اندہ سلسلہ چار رہے ہیں جد اندہ رب العالم شریف شروع ہے تقریباً تن تن چار چار پنچ پنچ پروگرام میڈیلی ہو رہے ہیں اور سفر دیوی تھکاوٹ اس کر کے تھوڑا تھوڑا توسی صرف نال بول دے جائے ہو انشاءاللہ والعزیز یہ لجپالان دا ذکاری یہ ہندہ ہی مزے بارا ہے سارے بولو ہاں بلاندہ بازنا سبحان اللہ میں عرض کر رہی ہم کہ رب زل جلال نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں مومنہ دیوت احسان فرمایا کہ اِنَنْ وَاپْنِيَا عَزْمَتَا تِشَانَ وَالَا رُسُولَ عطا فرما چھڑیا حضرات اللہ نے اپنا حبیب سنو عطا فرمایا تو خالقِ کائنات نے احسان فرما کے رب نے ساڑے تے احسان جتلا چھڑیا ہوئے جبکہ اللہ نے تینو تے مینو اِنیا کو نیمتا دینا لنوازی آوے ربنا اِنہ کو ساڑے تے کرم تے فضلے اللہ نے اِنیا کو نیمتا دینا لنوازی آئے کہ اگر اسی ہوتیا نیمتا لنو سمار کرنا چاہئے بھی تو اسی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تا قرآن کہہ رہے وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحصُوحا اللہ فرما رہا تُسی میرے یہ نیمتا دو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے اللہ قرآن مجبار پارے کہہ رہا بھی فَابِ اَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان فَابِ اَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان رب فرما رہا انسان تو میری کیڑی کیڑی نعمت شکریہ دا کریں گا کیڑی کیڑی میری نعمت نو جھٹلائیں گا حضرات رب دا ایٹا کو ساڑے تے فضالے ایٹیا کو انہیں ساڑے ہوتے عطامہ فرمایا نے کہ عصیود یا نعمتہ نو شمار کرنا چاہیے بھی تے نہیں کر سکتے لیکن رب نے ان یا نعمتہ عطا کر کے رب نے احسان نہیں جھتلایا بڑھ کے جدو یار دیواری فرمایا مومنوں میں تو عطیت احسان کیتا ہے بلان نوازنا بولو سبحان اللہ جنہی عقیدت محمد دینا لے ڈاکٹر صاحب نے اس محفلوں سجایا نا تو اسی انہی عقیدت محمد دینا بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی دے ساڑے ہوتے انہیں کو احسان آتنے دیکھو نا کہ خالق کائنات نے سب تو بڑا ساڑے ہوتے اللہ دا احسان اے وے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے رب نے سانو انسان بنایا ہے اور پھر اللہ انسان دے بارے فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ فرما رہا ہے اے انسان تنو میں احسن سورت دینا نواز جائے رب نے سانو خوب سورت چہرے عطا فرما رہا ہے میرے رب دا ساڑے ہوتے بڑا احسان ہے اللہ دا ساڑے ہوتے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا احسن سورت دینا اللہ نے نوازیا لیکن رب نے اے احسان کر کے اللہ نے احسان جتلایا نہیں رب نے سانو ویکھن واسطے اکھان جیسی نعمت عطا فرمائیے میرے رب دا ساڑے تے احسان ہے اللہ احسان فرما کہ احسان جتلایا نہیں اگر اکھان دی قدر پوچھنا چاہنا کسی نبی نے کوئی پوچھ کے بیر اللہ کریم نے سانو کرنا جیسی نعمت عطا فرمائی سمات کرند واسطے میرے رب دا ساڑے ہوتے احسان ہے لیکن رب دا احسان ضرور ہے اللہ احسان کر کے احسان جتلایا نہیں اللہ بولن واسطے زبان جیسی نعمت عطا فرمائی میرے رب دا ساڑے تھے احسان ہے اللہ احسان کر کے احسان جتلایا نہیں رب دا ساڑے ہوتے احسان ہے اللہ احسان کر کے احسان جتلایا نہیں خالق کائنات نسانو چلن دے واسطے پیرا جیسی نعمت عطا فرمائیے میرے رب دا ساڑے ہوتے احسان ہیں اللہ احسان کر کے احسان جتلایا نہیں حضرات توجہ چاہنا ہا اللہ دین نے کوئی احسان آت رہے اسے شمار کرنا چاہیے بھی تنہی کر سکتے لیکن اللہ نے ان احسان آت کر کے رب نے احسان کی تا ہے اللہ نے احسان جتلایا نہیں پر لوگو جدو باری آئی نے یار دی فرمایا ہی احسان والی ہو تو ہٹے دے احسان کیتا ہے رب نے احسان جتلا چھتے آئے ایدی وجہ باقی دیا کائنات اندر رب نے چلیا میں نعمتہ دلال نوازی ہے نا رب فرماندہ احسان ایک دنیا کائنات اندر ہی اے ساریاں نعمتہ ختم ہو جان گیا پر آمینہ دلال او نعمت عزمہ بن کے کائنات اندر آیا ہے جنہیں تیری دنیا جو بھی کام ماؤنا ہے کبر و حشر بھی جو بھی کام ماؤنا ہے خالق کائنات نے خالق کائنات نے اے سارا کچھ اپنے یار محمد دے ذکر دے واسطے سجایا ہے اللہ نے اپنے حبیب دے ذکر دے واسطے سجایا ہے بلکہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت الرحمان آپ مکتوبات اندر نکل فرمان دے آپ فرمان دے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الارض یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی اس حدیث نو کیا جاندہ ہے کہ جیڑے فرمان رب دا ہوئے تھی زمان آمینہ دلال دی ہوئے حدیثِ قدسی اس حدیث نو کیا جاندہ ہے لولا کلمہ خلقت الارض اللہ فرمائے سونیا کہ تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوندہ میں یہ زمین نہیں سی بنانی رب فرمائے لولا کلمہ خلقت الافلاق سونیا کہ تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوندہ میں یہ آسمان نہیں سی بنانے لولا کلمہ خلقت الشمس فرمائے سونیا کہ تینوں کلنا مقصود نہ ہوندہ میں یہ سورج نہیں سی بنانا لولا کلمہ خلقت الکمر فرمائے سونیا کہ تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوندہ میں چاند کوئی نیسی بنانا لولا کلمہ خلقت الحجر فرمایا سونیا اگر تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوتا یہ پتھر نیسن بنانے رب فرمایا لولا کلمہ خلقت الجبل سونیا یہ پہاڑ نیسن بنانے لولا کلمہ خلقت الشجر فرمایا سونیا اگر تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں درخت کوئی نیسن بنانے بلکہ رب نے گل بکا چھتی فرمایا لولا کلمہ ازارت الرمو بھیا اگر سونیا تینوں پیچنا مقصود نہ ہوتا میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سکرنا فرمایا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سکرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے نا رب بنے اپنے یار تے ذکر واسطے بنائے میں آپ ازراد مزاج نو سمجھنا پیاما کہ ترنم اور شیر آپ سننا چاہتے ہو لیکن اے بے کہ تھوڑا جا پہلی ذرا محول بنا لو پھر انشاءاللہ شیر بھی سناوانگے ترنم ویچ حضور دا ملاد بھی پڑھا حتھانو فیزاج بلند کر کے بولو سبحان اللہ آؤ کائنات دے اندر رہنے والے بڑی توجہ چانا تیرے دے میرے کریم آقا علیہ السلام ودوحا دے چیرے والے واللہ دی پیاری ظلفان والے مازاگ دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے یدلہ دے گوری دے پیاری حتھان والے علم نشرا دے پیاری جان والے والیسر دے سونی زمانے والے والفجر دی پیاری پیشانی والے کریم آقا علیہ السلام دے وجہ دنال خالق کے کائنات نے جناب علی اے اللہ کریم نے بز میں کونہ انسجائی ہے خالق کے کائنات نے جمع دات بنائے اپنے یار دے ذکر دے واسطے اللہ کریم شجرات بنائے اپنے حبیب دے ذکر دے واسطے اللہ نے زمین و آسما بنائے اپنے محبوب دے ذکر نواز تھے تے کسی پنجابی تھے شاعر نے دی ترجمانی اے سنداز دنال کی تھی شاعر بولیا تھے بول کے کہیں جائکی کی نکیتہ یار نے ایک یار سارے ملکے پھر لو کی کی نکیتہ یار نے ایک یار رب میں فیلا سجایا نیسر حضرات آج میں دے تسیو ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے جیڑا سونا ہالک کائنات دے اندر آیا نہیں پرودے اندو پیندے جناب علی ہوتی حمد تذکرے تے چرچے جاری یہ ساری نے یہاں ذکر دی محفل جناب علی سجی ہوئے جیڑا ذکر جناب آدم صفی اللہ اپنے وقت اندر کائنات اندر تشریف لیا کے کردے رہے حضرت شیز علی السلام دہ دورے ہوں دے میرے آقا دہ ذکر کردینے حضرت نون جی علیہ السلام دہ دورے ہوں دے میرے آقا کریم علیہ السلام دہ ذکر کردینے حضرت ابراہیم خلیل دہ دورے ہوں دے اللہ دی بارکہ دے اندر ارض کردینے رب باناو وابا سفیم رسولاو حضرت جناب علی اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کریم آق علیہ السلام دا ذکر خیر کر دینے حضرت یوسف نبی دینے میرے آقا دا ذکر کر دینے حضرت یکوم نبی دینے آقا دا ذکر کر دینے حضرت موسیٰ قلیم آقا دا ذکر کر دینے کریم آق علیہ السلام دا ذکر خیر کر دینے حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام دا ذکر کر دینے بڑی توجہ چاہے زکار ہوئے جڑا صداقت تاجدہ ربو وگر صدیق نے کیتا ہے یہ زکر ہو زکر ہے جڑا دالت شاہ سوار جنابی عمر کر دے رہے نے یہ زکر ہو زکر ہے جڑا جنابی ثقاوت آیا دے پیشوہ جناب عثمان جنہی نے کیتا ہے یہ زکر ہو زکر ہے جڑا حضرت مولا علی نے کیتا ہے یہ زکر ہو زکر ہے جڑا پدر دے میجان اندر میرے نبید صحابہ کر دے رہے اے زکر او زکر جیڑا جناب علی غزویں ہنے اندر حضور دے سیابا کیتا اے زکر او زکر جیڑا خیابرد کلے دی چھاتے اتے جڑ کے حضرت مولا علی نے کیتا ہے لوگو اے زکر او زکر جیڑا کربلا دے تپ دے سیرا دے اندر حضرت امام حسین نے کیتا ہے اے زکر او زکر اے لوگو فیضا پاتیاں تھنڈیاں ہواں دے اندر بیٹھ کے اے خادم حسین رزوی کرداری آئے حضرات بڑی توجہ چالنا میرے کریمہ کلی شلات و سلام دے پیارے غلامو پھر اسی بھی جناب پہلی ملکے تے کیوں نہ کہیے زکر نبی دا کردیاں رہنا سارے میرے کے پالوں کیوں کیسی آئی تے حضورتہ زکر کرندے باستے جماع تے پھر اسی کیوں نہ کہیے زکر نبی دا کردیاں رہنا چندہ لگ دائے اس بہانے ایرال مل پینا اس بہانے ایرال مل پینا چندہ لگ دائے حضرات بڑی توجہ چل اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آمدہ لشکر حوامہ دے اندر اڑ جایا جا رہی تخت حوامہ دے اندر جا رہی اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے اُتے جلوہ فرمانے ہیں اوے لوگوں جدو یہاں آمدہ تخت حوامہ دے اندر اڑ دا ہویا جا رہی تھلے ایک مائی ہے ایک بڑیری جیمائی ہے جدو اوڑنے بے کیا ہے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا تخت دے رہی حوامہ دے اندر اڑ دا ہویا جا رہی پیچھے جناب علی جنہوں ان سنال نے جے جناب علی توجہ جنمائی تھلیوں بولی بھول کے گھن لگی وہاں مولا تیری قدرت قربان جا وہاں پیغمبر سلیمان دی ماں دے ہو تو ہم میرے دنیا ہزار ماما قربان اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے سنیا تخت انہوں حکم دیتا روک جاؤ تخت روک جاندائے فرمایا زمین دے ہوتے ٹر جاؤ لوگوں تخت زمین ہوتے آ جاندائے جس وقت زمین دے ہوتے 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 حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام تخت اتھل لیتے شریف لے کے ہوتے میں آکے فرما دے میں ماں اعتدس کی کئی نفعیس ہیں ماں کی کئی نفعیس ہیں ماں کی کئی نفعیس ہیں پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے سنیا تے مسکرا پئے فرما لگے ماں تُو میری ماں تُو قربان جاننی پئی ہیں میں نبی سلیمان ہو کہ کئی ناماں مائی میں اس ماں دے اتو قربان جاناں جیدہی محمد نو پیدا فرما ہوئیں گے بلان دواز نہ بولو سبحان اللہ حضرات بڑی توجہ جانے ہوئے اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایک ایسی سر سب دو شداب جگہ ہوں دی یہ جتے ہیں چاروں طرف جناب علی سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہے اے لوگوں نہ کوئی مکہ نظر آ رہے نہ کوئی مکی نظر آ رہے نہ کوئی نگر نظر آ رہے نہ کوئی شہر نظر آ رہے نہ کوئی بستی نظر آ رہوں دی پہئی نہ کوئی پینڈ نظر آ رہے اس مقام دے ہوتے آگے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے تکہ دنوں کم دیتا زمین دے ہوتے ٹور جا تکہ جناب علی زمین دے ہوتے آ جاندہ آئے آپ نے اپنے جوڑے اتارے اس سر شبز و شداب جگہ دے ہوتے چاہل قدمی فرمانی شروع کرتے ہیں دے ہیں جی تو چاہل قدمی فرمانی شروع کی تھی ہباری نہ لون والے دیڑے نے پچھ دے ہیں یا نبی اللہ ایک ایڑی جگہیں جتے نہ کوئی مکہیں نہ کوئی مکہیں نہ کوئی نگر نہ کوئی شہریں یا نبی اللہ ایک ایڑی جگہیں اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام بولے فرمایا حواریوں اے او جگہیں جتے اللہ دا آخر و زمان نبی ہجرت فرما کے آئے گا اے او جگہ جتے اللہ دا حبیب ہجرت فرما کے آئے گا جس وقت حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرما اور حضرات توجہ چاہنا ایک سر سبز و شداب جگہ اوہی جگہ ہے میں طریق ایت اللہ دے نبی نینا جرے حضور دے اون دے تذکرے دے چرچے کردے حضرت عیسیٰ نے کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ يَاطِمِنْ بَادِ اسمُهُ احمد وَمُبَشِّرًا اسمِ فائل دا سکیا علماء جان دینے کہہ جرت عیسیٰ رواللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں خوشکبری دیننا میں خوشکبری دیننا بشارہ سنانا بِرَسُولِنْ يَاطِمِنْ بَادِ لوگوں میرے بعد ایک رسولیں آئے گا اسمُهُ احمد جدا نام احمد ہوئے گا فرمایا جدا نام احمد ہوئے گا ہر نبی اپنے اپنے دور وچ آکے لجبال آکا دیاؤں دے تذکرے تے چرچے کردے میں تاریخ دی کتب دے اندر پڑے ہے ایک بادشاہ جدا نام طبا ہمیری بادشاہ جدا نام طبا ہمیری بادشاہ تے یمن دا رین والا ہے حضور دی ولادہ تو ایک ہزار سال پیلوں یمن بچو کافلہ لے کے تو ریا اُدھا کافلہ چلدہ چلدہ سر سبز و شداب جگہ دے اُدھے جس وقت آیا نا تے اُدھے کافلے دنال صاحب کا اسمانی کتاب بندہ علم رکھنوالے چار سو عالم نے اُو اُدھے آکے تے روک گئے کہنے لگے بادشاہ اسی اس تو اگے نہیں جا سکتے بادشاہ نے کیا ہوئی وجہ کی یہ تُسی کیوں نہیں جل سکتے تو ہنو نہیں پتا رستے وے چاہا کہ ساتھی دا ساتھ نہیں چھڑی دا پیغمبر سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی مقام تے آکے روکے سن اور حضرات توجہ چانا وہاں اُو عالم دین جڑے سنب بول کہ کہنے لگے بادشاہ اسی تیرے ساتھ وال بیکھئیے کہ اُس سونے دے آون وال بیکھئیے اُو چار سو مولوی صاحب کا اسمانی کتاب بندہ علم رکھنوالے ایتھے تے کلہ ایک مولوی خاتہ مساہر رہے جب ہی بے جائے تے پوری دنیا دا کفر جیرا کم جاندہ ہوئے پوری دنیا دا کفر کم جاندہ ہوئے اور اکلہ ہی جناب ہے کہ فیضا پاتیاں سرکا امام آتے اندر ہوئے کہ اُو جنہیں تاجدارے ختم نبوت نارے نو پلند کیتا اور ایسا پلند کیتا قیامت درو دوار تک اِن نو جوان تب کا دیڑا ہے جی دروی دا پینک والے جاندہ ہیں نا اے تاجدارے ختم نبوت نارے مار دے نظر ہوئے اِن دا بار اِن دا بار ایک کمڑ دا اے ختم نبوت دا نارا جیڈا ہے نا اے کسی سیاسی پارٹی دا نارا ہے نا اے نون لیگ دا نارا جی نا پپل پارٹی دا نا پی ٹی آئی دا توجہ جانا نا اس کیسے دجھے دیجھے پارٹی دا نارا ہے اے نال لبائک والے دا نارا ہے اے نارا او نارا ہے جیڈا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا نارا ہے حتی انو چک کے بولو تاجدارے ختم نبوت اے حضور دے غلام دا نارا ہے اور اے ہر انسان دے ایمان دا تقاضا بھی یہ ہوئی ہے ہر ایمان والے دا دی محبت دا تقاضا بھی یہ یہ بندے دا تے انہی دیر تک ایمان ہی کامل نہیں جی ہوں دا جب تک بندہ حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار نہ بنا جب تک کہ بندہ اے ساڑے تعلام اکرام نے لکھے آئے کہ جیڑا بندہ اے بھی سوچے نا کہ حضور تو بعد وچ کوئی نبی آ سکتا ہے فرمایا او بھی کافر ہو جاندائے فرمایا او بھی دارہ اسلام تو خارج ہو جاندائے پر حضرات بڑی توجہ جنہیں اے طبا ہماری بادشاہ نے وہ جیڑا خات لکھے نا میرے نبی دی بارگاول انہیں بھی سب سے جیڑے پہلے کلمات لکھے سا نا انہیں یہ لکھیا سی اے اللہ دے آخر زمان پیغمبر بلاندہ واضنہ بولو سبحان اللہ اللہ دے آخر زمان پیغمبر اوئے وہ نوہ ہزاران سال پہلو پتا چل گیا کہ اے سونہ جنہ آئے گا آخری نبی بن کے آئے گا پر اوہ قادیان دے کانے نونا پتا چلیا اوہ دے کہیں دے کہ میں نبی ہاں اوہ بغیر دے تیرے ور گئے نبی نو اوہ سانو ضرورت ہی کوئی نہیں محمد و بادویت کسے نبی سانو ضرورت ہی کوئی نہیں کسے دوسرے نبی دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے غلاموں تو بہا میری باشا ہوتے آ گیا انہیں کیا چلو کہ انہیں کیا آسان ہی جانا انہیں چار سو مکان الیدہ الیدہ تیار کروائے ایک مکان ڈبل سٹوری چوبارہ نمہ بنایا بنا کے نا تے ایک کہن لگا جرس آپ ایک خط لکھیا اے اللہ دے آخر زمان پیغمبر اے اللہ دے برگزیدہ رسول میرا نام طبعہ میری یسون ہے یمن درین والا ماں اور میری کافلِ دنال صاحب کا اسمانی کتابت علم رکھن والے عالم نے انہمینو تسیہ کے ایس مقامت ایس جگہ دیوتے آپ اجرت فرما کے تشریف علاقے آوگے سونیا جے میں زندہ رہا تے آپ جلوہ فرما ہوگے میں آمانگا نالے آکے آپ دے چیرہ ایود دو ہادا دیدار کرنگا نالے تو اڑا کلمہ پڑھ کے تو اڑا دین نو قبول کرنا مانگا تے جے میں دنیا تو ٹر گیا تے میری جان تو بعد دے چاپ آئے نا تے سونیا میرا خط پڑھ کے تے منو اپنی غلامہ تے ضرور قبول فرما لے آجے منو اپنی غلامہ تے اندر ضرور قبول کر لے آجے حضرات وقت گزر دا گیا گھڑیاں گزر دیا گیاں حتاکہ او خط جڑا حضور دی ولادہ تو ایک ہزار سال پیلوں لکھے آگیا سینا او خط چلدہ چلدہ ایک وقت آیا تے حضرت سیدنا ابو عیوب بن ساری تک آ جاندہ آئے میرے نبی دے غلام حضرت ابو عیوب بن ساری رضی اللہ تعالی تک آ گیا اور حضور نے حجرت دا ارادہ فرمایا مکہ پاک تو مدینہ وال مدینہ دے اندر رہن والے لوگانوں پتا چلیا حضور جلوہ فرما ہو رہنے لوگ اپنیاں گلیاں تے محلے تے بزارانوں سے جان دینے پہ سونے دیامت دے ہوتے اور چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں سرکار دے آن والے رستیاں دے اندر کتاراں بنا کئی دنا تو حضور دا انتظار ہندائے پیا اتر حضرت ابو عجوب بن ساری نمی پتا چلیا حضور تشریف فرما ان والے نے تے اکھاں دے اندر آنسو آگئے تے روکے نا تے اپنی زوجہ محترمانو فرمان لگے تم تے جان نہیں ہے نا ساڑے تے تے غربت چھائی ہوئی ساڑے گھر دے اندر تے آلہ بستر بھی کوئی نہیں اسونا آئے تے سی بستر بچھا کے بٹھائی سکیے ساڑے گھر دے اندر تے آلہ برطن بھی کوئی نہیں اللہ دا حبیب آئی تے سی پانی ہی پیش کر سکیے حضرت ابو عجوب بن ساری بیوی نے اپنی چادر اتاری فرمایا ابو عجوب ہے چادر لے جاتے جا مدینہ دے بزار دے اندر انہوں فروخت کر کے بیچ کے نا تے کم از کم ایک برطن تے لے آئے ہیں نا اللہ دا حبیب آئی تے سی پانی ہی تے پیش کر سکیے نا چادر لے کے حضرت ابو عجوب بن ساری مدینہ سدا لگانتے ہیں آواز ہے اے کوئی چادر خریدن والا جیڑا آندہ وہ آکے جی تو کھول کے ویخ دائیں انہوں تے پہلی تو ٹانکے لگے ہو انہیں چھڑ کے واپس ٹر جاندائے حضرت ابو عجوب بن ساری رضی اللہ ہوتالنہ دے یک تھا چانسوں نے رون دے ہو جی تو واپس کار پلٹے نا تے آپ دی زوجہ محترمہ نے پوچھے ابو عجوب چادر نوں کسے نہیں خریدیا تے غم دے نال بول دیا ہی نہ گیا ٹھائیں مار کے رو پئے تے حضرت ابو عجوب بن ساری دے بیوی بول کے کہنا کہ ابو عجوب رونا چپ کر جا اس رہا کر تم ہی وضو کرتے میں ہی کرنیا تے مسلح رب دی بار کا جو بچھاننے انہوں کئنیاں نہیں لی چھتے مالکہ تو تے دلان دے بیت جاننا ہے تو تے جاننا ہے ساڑھے دے غربت چھائی یہ ساڑھے کاروے چھو سونا بستر بھی کوئی نہیں ساڑھے کار دے اندر تے آلہ برطن بھی کوئی نہیں ہے پر مولا تو جاننا ہے تیرے نبی دی امانت جڑی ساڑھے گریبان دے کھو لے تیرے نبی دی امانت ہے ساڑھے گریبان دے والے میرا وجدان کہیں دے حضرت ابو عجوب بن ساری رضی اللہ تعالیٰ آپ جنا پہلی نالے زاروں کے تار رون دے ہونگے تے نالے رو رو کے مدینے دے تاج دار دی بار کا دے اندر آپنا ریزہ پیش کر دے ہونگے تے زبان حال دے نال جنا پہلی باس ایک اندھے ہونگے قدیعہ گریبان دے محلے جنہو سارا شیلیوں دے یا رسول اللہ دے ہوتے ضرور بولو اپنے اپنے ہتھانو فیدہ مجھ بلند کر کے جنا پہلی ہتھانو اٹھانو سارے یا رسول اللہ دے ہوتے بولو وہ سکھ دے ہوتے سونا کرم فرما دے اجھے تو ہوتے میں محفل تو فارغ ہو کے جا کے اپنے بستریاں دے ہوتے لیٹے یہ جو کملی وارا کرم فرما دے خواب دے اندر تشریف لیا کے سانوں میں زیارت کروا دے تیسی پھر کیوں نہ مل کے پڑیے قدیعہ سارے مل کے پڑیے قدیعہ سارے مل کے پڑو قدیعہ اے گناہ گا ہرام نے تیرے راو نے ملے یا حضرات حضرت ابو ایوبیں ساری داروں کتار روندے پہنے اوہ در تیرے تے میرے قریم آگر اس راتو سرام دے سواری مدینہ پاک دے قریبے ہوں دے سنیدیاں پاڑیاں دے درمیان دے اندروں جیدو یا کدی سواری نہ مہدار ہوئی مدینہ والے لوگ کئی دنا تو حضور دے استقبال واسطے کتاراں بنا کے کھڑے سن اوہ چھوٹے چھوٹے پچے دے پچے جانے جیدو سامنے سرکاروں جناب علیہ ہوں دے آہویاں بیکھائے تے بول کے کہیں جانے لوگوں تلال پدرو علینا لوگوں تلال پدرو علینا اوہ لوگوں ساڑھے تے چودویں راتا چند تلو ہو گیا چند تلو ہو گیا بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندینے جیدو ہوں حضور مدینہ پاک دے اندر تصریف لیا کے آئے نا آپ فرماندینے میری اٹھ سال کی عمر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندینے کہ میں اپنی اکھاں دے نال بیکھیا کہ جیدو حضور دے سواری مدینہ دے بزار وے چاہینا آپ فرماندینے میں اپنی اکھاں دے نال بیکھیا کہ مدینہ دیاں گلیاں دے بزار جڑے سننا نور دی ترہ جناب بری جاگ مگان دے پیس ہے فرماندینے حضور دے حسن دے نال گلیاں دے بزار چوتھ نہیں رہا دے چاندی ترہ جگ مکان دے پیئے ہیں حضرات اوٹر حضرت ابو عجوب بن ساری اپنے مکان دے اندر زارو کتار رہنے میں پیئے دروازہ باندے اتھ لوگ دروازے کھلے چھڑ کے گلیاں دے محلے دے بزارانوں سجا کے سونے دے آن دے انتظار کر دے پیسن جیدو آکا دی سواری مدینہ دے بزار وے چاہینا تے حضرت ابو عجوب بن ساری تھائیں مار کے روندے نے پیے تے اپنا رخ سرکار دے آون والے رستیاں والے پیر کے نا تے حضرت ابو عجوب بن ساری رضی اللہ تعالیٰ زبانِ حال دے نال اپنا عریضہ کملی والے دی بارگچ پیش کر دے ہوں بلاندو آزنا بولو سبحان اللہ حضرت ابو عجوب بن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرا وجدان کہنے نالے روندے ہونگے تے نالے رو رو کے تے جنا پہلے یہ کہیں دے ہونگے کھلی رکھی اساں اے نینہ والی باری اوڈی کسانوں مدینی دی کھڑ دویا وے گی اوی آکا دی سواری اوڈی کسانوں مدینی دی حضرت دے رہتے میرے کریمہ کلی شرام دی سواری مدینے دے بزار دے اندر آ جاندے لوگ آگے ہوندے نے کوئی آکا دی ڈاچی دی مہار بھردائی دیا پڑے دروازے بھل کچھ دا پی آوے کوئی آکا دی ڈاچی دی